جدید سائنس جہاں پر بہت ساری ایسی چیزوں کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے جو خدا بزرگو برتر نے قرآن حقیم کے اندر بیان فرمائی ہے انہی میں سے ایک چیز جنات کی موجود کی ہے جیہاں دوستو جن یعنی ڈیمن کے بارے میں آج کل کی جدید سائنس ریسرچ کر رہی ہے اور اسے ایسے ایسے شواہد مل رہے ہیں کہ خدا کی پناہ دوستو آج کس ویڈیو میں آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے دورانیہ کے مناظر ہیں جس میں ایک شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو سنتا ہوا ایک دم رقوع کی حالت میں چلا جاتا ہے اور چیخو پکار کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی چیخو پکار کوئی عام آدمی سنے تو وہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کسی انسان کی چیخو پکار نہیں ہے بلکہ اس شخص کے جسم کے اندر جو جنات کا بصیرہ تھا جنات اس کے اندر موجود تھے اور یہ اللہ کے پاک کلام کی برقت کی وجہ سے باہر نکل رہے ہیں یہ اپنی ساسیں جو ہے ان کے آخری پنوں مر جاتے ہوئے اس شخص کے جسم کو خیر بات کہہ رہے ہیں اور اس شخص کے جسم سے باہر نکل رہے ہیں لیکن یہ اس شخص کی باڈی کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے اس کے قریبی رشتداروں اور علماء کرام نے یک جہزی ہو کے ساتھ اس جگہ پر نماز کے دوران وہ خصوصی آیات مبارکہ تلاوت کروانی شروع کی جن کی وجہ سے ایک جن جو ہے وہ کسی انسان کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور الحمدللہ یہ اس کے جسم سے باہر نکل گیا یہ شخص جو ہے اس کی آپ لوگ حالت دیکھ سکتے ہیں یہ سجدے کی طرف جاتے جاتے جب دوبارہ کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ تب تک یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم سب پر اپنا فضل و قرم اتا فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ